بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سب سے بڑی فلم کمپنی تھی وہ اس کمپنی کی فلمیں ریلیز کرنے لگے ایک وقت آیا جب وہ فلمساز جگر ٹاکیز کی تمام فلمیں ریلیز کرنے لگے انہوں نے صبح سرحد میں ذاتی سینما بنا لیا یہ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے انیس سو پچاس میں فلم مندری بنائی فلم کامیاب ہو گئی تو انہوں نے ایک فلم کمپنی بنا لی بعد ازاں پاکستان کی یہ فلم کمپنی پاکستان کے معروف فلم سٹوڈیو میں تبدیل ہو گئی وہ فلمساز لاہور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے گلبرگ میں ان کی کئی کنال کی کوٹھی تھی یہ انیس سو چوہتر میں بیمار ہوئے اور گھر تک محدود ہو گئے نعیم بخاری صاحب نے ان دنوں نئی نئی پریکٹس شروع کی تھی نعیم بخاری صاحب ان کے صحبزادے کے وکیل تھے اس صحبزادے نے ایک دن نعیم بخاری کو ساتھ لیا اور والد کے گھر پہنچ گئے ادھکار محمد علی جو پاکستان کے مائناز ادھکار فلم ادھکار ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے بیٹے نے باپ سے جائداد کا مطالبہ کر دیا وہ والد سے گلبرگ والی کوٹھی لینا چاہتا تھا باپ نے بیٹے کی منت کی کہ میں بیمار ہوں اس حالت میں کہاں جاؤں میں اب کچھ کر بھی نہیں سکتا میں تمہیں یہ کوٹھی لکھ دیتا ہوں میرے مرنے کے بعد تم اس کا قبضہ لے لینا بیٹے نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اببہ جی آپ کو یہ گھر ابھی خالی کرنا ہوگا فلم ساز کی صورتحال پر محمد علی اور نعیم بخاری دونوں کو ترس آ گیا محمد علی نے فلم ساز کے صحابزادے کو پیشکش کی کہ زیبہ بیگم کے پاس لاکھوں روپے مالیت کے زیورات ہیں آپ مجھ سے وہ زیورات لے لیں اور جب آپ کو اس کوٹھی کا قبضہ مل جائے تو مجھے یہ زیورات واپس کر دیجئے گا مگر صحابزادہ نہ مانا یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو صحابزادے نے بریفکیس سے پسٹول نکال لیا اور والد پر تان دیا والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ اٹھ کر اندر گئے چیک بک لے کر آئے ساٹھ ستر لاکھ روپے کا چیک کاٹا اور بیٹے کو تھماتے ہوئے کہا کہ یہ چیک لو اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا وہ بیٹا چیک جیب میں ڈالا نعیم بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا یہ فلم ساز انیس سو تیراسی میں انتقال کر گئے انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہیں تھا نعیم بخاری صاحب کے بقول یہ منظر دیکھنے کے بعد زندگی بھر کے لیے میرے دل سے میرے ذہن سے دولت کی خواہش ختم ہو گئی ناظرین ہم سے زندگی میں صرف چند چیزیں ہیں جو بے وفائی کرتی ہیں اگر ہم ان بے وفاؤں کی فہرس بنائے تو اہدہ دولت اور اولاد پہلے تین نمبر پر آئے گی ہم اہدے کے لیے ایمان عزت سلف رسپیکٹ اخلاقیات سہت اور خاندان تک قربان کر دیتے ہیں لیکن یہ اہدہ سب سے زیادہ بے وفا نکلتا ہے میں نے کرسی پر بیٹھے لوگوں کو فیرون اور نمرود بنتے دیکھا ہے نسلیں ختم کر دو ایسے احکامات جاری کرتے دیکھا ہے لیکن پھر جب اہدے نے بے وفائی کی تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے ملک کے حکمرانوں کو عدالتوں کے باہر بند کوٹریوں میں مبہوز دیکھا ہے میں نے بے شمار عرب پتی اور خرب پتی لوگوں کو پیسے پیسے کا محتاج ہوتے بھی دیکھا دولت مند غریب ہو گئے مالک ملازم بن گئے نمبردار وقت کے سیاہ صفوں میں جذب ہو گئے چنانچہ پھر دولت سے بڑی بے وفا چیز کیا ہو گئی اور رہ گئی اولاد اس نے بے شمار لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت کرتے دیکھا لیکن یہ لوگ پوری زندگی اپنی اولاد کے سکھ کے لیے دکھوں کے پاپڑ بے لے لیکن پھر ہوا کیا وہ اولاد زمین جائداد کے لیے اپنے والدین کے انتقال کا انتظار کرنے لگی میں نے اپنے موں سے بچوں کو یہ کہتے سنا اببا جی بہت بیمار ہیں دعا کریں دعا کریں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے اور یہ وہ باپ تھا جو بچوں کے نوالوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے اس کا اچھے مستقبل کے لیے اپنا زمیر تک بیچ آتا تھا میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے بابا جی کے سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے بابا جی نے تنہائی کی چادر تن کر زندگی کے آخری دن گزارے انتقال ہوا تو بچوں کو وقت پر سیٹ نہ مل سکی چنانچہ تتفین کی ذمہ داری عیدی فاؤنڈیشن نے نبائی یا پھر کسی محلے داروں نے ناظرین یہ ہے کل زندگی اولاد دولت اور اہدے کی بے وفائی نے بے وفائیوں کے داغ اور آخر میں قبر کا اندھیرہ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہر شخص واقف ہے لیکن اس کے باوجود انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے اسے نظر نہیں آتا یہ سنتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے لیکن اسے سمجھایا نہیں جا سکتا ہر روز لوگوں کو تباہ ہوتا مرتا زلیل ہوتا دیکھتا ہے مگر یہ ہر بار خود کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں نہیں میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ میں تو دوسروں سے مختلف ہوں میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا میں باقیوں سے لگوں میں بہتر ہوں اسی گمان نے اسی دھوکے نے ہم سب کو مبتلا کر رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کے عمران نامہ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ